اسلام آباد ہائی کورٹ نے امریکی شہری سنیتا ڈی رچی کو فوری ملک بدر کرنے سے روکتے ہوئے وزارت داخلہ دی جی ایف آئی اے اور دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے امریکی شہری کی فوری ملک بدری روکنے کے حکمہ جاری کرتے ہوئے سنٹیانہ رچی کو بیان نظیفی جمع کرانے کا حکم دے دیا جس جسٹس اتر منولا کا کہنا تھا کہ آئندہ سمات تک سنٹیانہ رچی تمام الزامات کے حوالے سے تحریری طور پر آگا کرے ہم یقینی بنائیں گے کہ پیٹیشنر کو مکمل انصاف ملے امریکی شہری سنٹیانہ رچی کا کہنا تھا کہ میں نے پاکستان میں کیس کی ہوئے ہیں جبکہ میرے خلاب بھی کیس چل رہے ہیں لیکن وزارت داخلہ نے ویزا مسترد کرتے وقت نہ وجوہات کا ذکر کیا اور نہ ہی مجھے سنا اس پر چیف جسٹس نے ریماز دیئے کہ ویزا بنیادی حق نہیں بلکہ ایک استحقاق ہوتا ہے اس ویزا مسترد کرنے میں وجوہات کا ذکر کرنا ضروری نہیں جیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا کہ آزادی اظہار رائے کا حق غیر محدود نہیں ہوتا آئین کے مطابق اس کی بھی حد ہوتی ہیں عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کے ویزے کے علاوہ کوئی اور شکایت ہیں وکیل سنٹیانہ رچی نے کہا کہ دو درخواستے ایف آئیے میں زیر انتباہ ہیں اس پر عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت تک جواب طلب کر لیا